موسیقی موسیقی ویڈ کے بعد خوش آمدید اور اب آپ کو بتائے کہ آج عید کا دوسرا دن ہے پہلا روز تو قربانی میں گزر گیا لیکن آج سے ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہوگا جبکہ بار بی کیو پارٹیاں بھی جاری رہیں گی عید کے دوسرے دن جہاں قربانی کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا وہیں گھروں میں خصوصی دعوتوں کا ایبی ہو چکا روایتی خانوں کے ساتھ میٹھے کا دور بھی چلے گا بچے پارکوں میں حلہ گلہ کرنے کیلئے تیار ہیں جبکہ منچلے تفریح مقامات پر بار بی کیو کی محفلن سجانے کا سامان کیے بیٹھے ہیں رکھ کریں گے کوئٹا کا جہاں پہ موجود ہیں ہمارے نمائندار ازوان سعید کوئٹا میں کچھ بار بی کیو پارٹیوں کا احتمام کیا گیا ہے جن ازوان اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا آج جی بالکل آج عید کا دوسرا روز ہے اور دوسرے روز کی مناسبت سے یہاں پر کافی پارٹیز کی جاری ہیں کوئٹا میں بھی ہمارے کچھ دوستوں نے یہاں پر ایک دعوت کا احتمام کیا گیا ہے جس میں انہوں نے اپنے دوستوں کو بلایا تھا کہ وہ مل بیٹھیں ایٹ کی خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اگر میرا کیمرو میں نے آپ کو دکھا سکتے ہیں بڑے لذیذ کھانے یہاں پر بنائے گئے ہیں نمکین روش بنایا گیا ہے ہمارے یہاں بلوچتان کی تریڈیشنل ایک یہ ڈش ہے جہاں پر جو ہے گوشت کے بڑے بڑے پیسز کو آئل میں صرف نمک ڈال کے بنایا جاتا ہے بہت ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ لذیذ ہوتا ہے جبکہ چاول اگر کیمرو میں میرا فوکس کر سکے تو وہ آپ کو دکھائیں گے کہ چاول یہاں پر جو بنائے گئے ہیں یہ دکھنے میں تو بالکل سادے چاول لگ رہے ہیں مگر یہ جو دمبے کی چربی ہے اس سے بنائے جاتے ہیں جس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ جو دوست موجود ہیں میں ان سے بات کرنا چاہوں گا کہ ان سے پوچھوں گا کہ انہیں کیسا لگ رہے ہیں یہاں پر ایک دعوت میں جب وہ شریک ہوئے انہوں نے اپنے دوستوں کو یہاں پر بلائے جی ڈکٹر علیہ حفظ آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آپ نے دوستوں کو دعوت دی ہے انہیں بلائے ہیں کیا مقاصد ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے عید کے روز دوستوں کی دعوت کرنا یہ سب سے پہلے میں پورا پاکستان کی مبارک کہنا چاہتا ہوں اور یہ جو دعوت ہم لوگوں نے رکھا ہے یہ بہت اہم دن ہوتا ہے اور یہی دن ہوتا ہے ہم لوگوں کا سارے دوست اور سارے جگہ پہ بیٹھ کے ہم لوگ مل کے دعوت ہیں اور اسپیشلی بابل جتک صاحب بلوشتان کی پورا جو عیدی انچارج کے عیدی کا انچارج ہے اور دکٹر سلطان صاحب آکاش ٹرس کا جو انچارج ہے اور انشاءاللہ ہم لوگوں کا کوشش ہی رہتے ہیں کہ یہ تین دن جو ہوتے ہیں یہی دعوتوں میں ہم لوگ گزار دیتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے دیکھا انہوں نے کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ عید کے تین دن ہم یہ دعوتیں کرتے رہیں مل بیٹھیں عید کی خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کریں اور سب سے اہم تریڈیشنل کھانے کھاتے رہیں بہت شکریہ عزوان صحیح آپ کا کوشتہ کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کرے